مجھے یہ لگتا ہے کہ موڈرن ہونے کے شکر میں ہم عالی چیزوں سے گھڑیا چیزوں پہ آگئے ہیں اور بڑے گھٹے کا سوتا ہم کر رہے ہیں کہنے کو ہم نے آسانیاں پالی ہیں لیکن اصل میں ہم مشکلات کا شکار ہو رہے ہیں ہم نے لسی چھوڑی کولا ڈرنکس پکڑ لیے ہم نے ستو چھوڑے سلش کے جام پکڑ لیے ہم نے املی آلو بخارے کا شربت ان ہائیجینک قرار دیا اور وہی چیز دو نمبر ایسنس کے ساتھ مہر بند ڈبے میں بچوں کو خرید کر پکڑا دی اب وہ گتے کا ڈبہ ہے جس میں نظر بھی نہیں آتا تو یہ اصل میں نظر کا پردہ نہیں ہے یہ ہماری عقلوں پر پردہ پڑ گیا ہماری نلائکی کا اندازہ کریں ہم عام کے موسم میں بھی عام کا جوس ڈبے کا خرید کے پی رہے ہوں ہم نیلموں ستلجوں چناپوں راویوں اور سندوں کے زمیزاد غیر ملکی کامپنیوں سے پانی خرید کر پی رہے اس سے بڑی ماری نلائکی کیا ہوتی اچھا پھر دودھ سے جو نکلتا ہے دیسی گھی اب ہمیں اس کی سمیل اچھی نہیں لگتا اور بیجوں سے نکلے ہوئے تیل کو بڑی خوشی خوشی ہم کھا رہے ہیں وہ چٹا سفیاد مکھن اب ہمیں راست نہیں آتا اور زرد ممی ڈیڈی مارجرین وہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کا جادو اب جب سر چڑھ کر بول رہا ہے تو ہم دولتے ڈگمگاتے پھر تھے ہاتھ کیا کیا ہے ہمارے ساتھ ہماری بیوروکریسی نے ملٹی نیشنل کامپنیوں کے ساتھ مل کے ہماری گائیں بینسیں شہروں سے باہر نکلوا دیں اور باہر سے اب سوکا دودھ آ رہا ہے یہ خرید ہے اور یہاں پہ بھی جو دپے میں دودھ ہے جو ہمیں دیا جا رہا ہے اس سے تو گوالے کا وہ پانی ملا ہوا دودھ سو درجے بیتا ہے اور میں تو حیران ہوتا ہوں یعنی ہمیں گوالے کا پانی برداشت نہیں ہے یوریا سے بنا جالی دودھ ہم گٹا گٹ پی رہے ہیں دودھ والی چائے سے ہمیں کہتے ہیں جی اس کا ہمیں خوشبو نہیں آتی اور ٹی وائٹنر والی چائے ہم بڑی شوق سے پی رہے ہوتے ہیں حالانکہ اس ٹی وائٹنر کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ اسے دودھ سمجھنے کی غلطی نہ کی گئی ہے یہ دودھ ہے ہی نہیں گوڑ کو ہم نے پینڈو چیز سمجھ کے گھر سے نکال دیا اور وائٹ شوگر کو گلے لگا لیا اب جب وہ تباہی مچا رہی ہے تو اب ہم روتے پیٹتے پھرتے ہیں اور ہوتلوں میں براؤن شوگر نے آ کے دراصل ہمارے گالوں پہ چانٹا رسید کی ہے اب بھورا گوڑ بھی ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی یالو مل رہا ہے اچھا میں کہتا ہوں یہ ہماری اپنی نلائکی ہے کہ پودینے کی چٹنی بھی ہم اب ڈبے میں بند خرید رہے ہیں ایک چٹاک دہی اور اس میں مکس پودینے کی چٹنی ڈیڑھ سو روپے میں ہم اس ذائقے کے ساتھ خریدتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ یا جو بڑے تھے ان کو یہ ذائقہ ملتا تو وہ شاید ویسے ہی دسترخان سے اٹھ جاتا سہانجنہ ہمیں کڑوا لگتا تھا وہی مورنگا بن کر جب کیپسولوں میں آیا ہے تو ہم دو دو ہزار پے کا پندرہ دن کا خرید رہے ہیں وہی سوکھے پسے ہوئے پتے حکیم صاحب ہمیں بیس روپے میں دیتے تھے تو ہمیں کوئی قدر نہیں تھی حکمت کو اور حکیم کو تو ہم نے فار گرانٹڈ لیا اور دیسی ٹوٹکوں کو بھی یعنی پانچ روپے کی ملٹھی موں میں رکھے گلا سافنی کرنا دو سو روپے کا کھانسی کا شربت خریدنا ہے تو پھر تسلیح ہوگی موسیقی